اسلام علیکم ناظرین ممکن ہے کہ پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہریار خان شہروانی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو فوری طور پر سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور تمام لوگوں کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو آج جو ہم آئے ہیں یہ ہمارے ایک اکرم بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ بھینسو کا ان کا باڑا ہے وہ زیادہ تر بھینسی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے اس کا کام کافی عرصے سے کر رہے ہیں ان کی مفید معلومات آپ تک پہنچائیں گے کہ کام کب سے کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اور ان کا کیا تجربہ ہے اور اگر کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کیسے کر سکتا ہے السلام علیکم یہ اکرم صاحب کیا حال ہے ٹھکا گیا اکرم صاحب کب سے کام کر رہے ہیں آپ 20-25 سال سے کر رہے ہیں کیسا کام ہے یہ اچھا ہے بہتر ہے بہت اچھا کام ہے اچھی کمائی ہے اس کے اندر حلال اور برکت والا کام ہے تو ماشاءاللہ کتنے جانور رکھے ہوئے آپ نے 20 ڈنگر زہادر بھینسے ہیں کہ گائیں ہیں 6 گائیں اور 14 بھینسے ہیں صحیح ہے تو یہ آپ نے ان کے رہنے کا کیا انظام کیا ہوا ہے رہنے کا تھا جو بہرک بہرک بنواک ہے اچھا اس طرح کی گرمیوں میں پکھے گرمیوں میں پکھے ہو اور ہوا کراس کے بند اچھا جو ہوا کراس کے بند کر دیتے ہیں اور کپڑاڈا دیتے ہیں بھریاں ترپال لگا لے ترپال لگا لیتے ہیں صحیح ہے تو خوراں کیا دیتے ہیں ان کو خوراںگ ہم تو ٹکڑا چوکر خال دھلیا یہ چھئے ان کا میں گھنڈہ بگر نہیں دیتے ہیں نہیں نہیں ہم تو نہیں دیتے ہیں اچھا ٹکڑا کھل ہاں خال چوکر ہاں اور کڑوی کھال سروں کی کڑوی کھال ٹھیک ہے یہ دیتے ہیں اچھا اس قرض رلٹاتا ہے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ ایک بھینس کتنا آپ کا ایوریش دودھے دیتی ہے دس کلو دس کلو گاہیں تو دیتی ہے گاہیں پندرہ سولہ دیتی ہے بھینس اچھی تو اچھی دیتی ہے بارہ کلو صحیح ہے نارمل بھینس دیتی ہے دس کلو تو اپنی بھینسیں دکھائیں گے کون 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 سی کس طرح کس طرح دیتی ہے دودھ یہ بھینس کلو دیتی ہے ماشاءاللہ یہ بھینس دس کلو دیتی ہے جو پیچھے گھڑی ہے اور یہ بھینس دس کلو دیتی ہے یہ بارہ کلو دیتی ہے صحیح ہے صحیح ہے مختلف بھینسیں مختلف بھینس دیتی ہے تو یہ کتنے کی ایک اچھی بھینس آجاتی ہے دو لاکھ دو لاکھ سوپر دیا گیا یعنی دو لاکھے آسکتی ہے اگر کسی میں خرید نہیں ہو تو آپ سے بھی رابطہ کر سکتا ہے دو لاکھ میں بہترین مجھ آجائے گی اور گائے کتنے میں آجاتی ہے سردیوں میں گائے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور گرمیوں میں کم ہوتی ہے یعنی اس فکر سستی مل جائے گی تو ایک آپ یعنی کہ کتنا ایوریج آپ کا ڈیلی کے دودھ کتنا آتا ہے آپ کتنا حصہ حاصل کرتے ہیں انجانوے سے مختلف ہے بھینس ہے کوئی تروڑ ہے مقصد ہے اٹھارا ننگر میں چار سوہ چار منڈ دودھ کاری ہے دس کلو کاری ہے ماشاءاللہ اٹھارا ننگروں میں آپ تقریباً چار منڈ دیلی کا دودھ ہے چار سوہ چار منڈ یہ دودھ آپ نیسلے کو دیتے ہیں کہ لوگوں کو سیل کرتے ہیں یہی سے لوگ لے کے جاتے ہیں گنمانڈی کے ہمارے ہیں اچھا جی اچھا وہ کٹھا لے جاتے ہیں وہ بھی آگے بیچتے ہوں گے آپ کس صاحب سے دودھ دیتے ہیں ان کو ہم ٹی کاسی پہ کلو سے دے رہے ہیں اچھا آپ انہیں ontہوں پہ کلو سے دہ رہے ہیں وہ آہ کے چانون میں بھی بیجتے ہیں یعنی کہ وہ یہ فارم والے جنجڑ بھی νی پڑتے ہیں وہ آپ سے دودھ خریگتے ہیں اور آہ کے دس پہ bardzo bہارہ pہ مارجن بھی بیجتے ہیں تو چلر لے کے آتے ہیں وہ اپنا چلر میں لے کے جاتے ہیںberries ہی نہیں نہیں میں پتتے ہی لے کے جاتے ہیںerer وہاں انہوں نے چلر تکسین caution میں تکسین으니까read کیا مشورہ ہے کتنے جانموں سے اس کو شروع کرنا چاہیے اگر کچھ چھوٹا بندہ کام شروع کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم دس ٹنگر کم سے کم دس ٹنگر ضروری ہے سات بھینسے ہیں یا آٹھ بھینسے دو گائیں آچھا آٹھ بھینسے دو گائیں گائیں کم رکھتے ہیں لوگ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے گائوں کو زیادہ کرتے ہیں کہ گائیں تو پالنا سان ہے دوسرا اس کو دودھ زیادہ ہوتا ہے اس کی کیا بجا ہے ریزالٹ اس کا بہتر ہے تو پھر بھینسے کیوں رکھتے ہیں زیادہ تر لوگ آپ نے بھینسے زیادہ کیوں رکھی ہوئی ہیں ہم بھینسے وہ دودھ والے مکسے سے انکار کرتے ہیں بھی اٹھائیس کلو بھینس کا ماراں کلو گائیں کا دو اچھا اچھا تاکہ کشپر کو پسند آتا ہے خالی گائیں کا پسند نہیں آتا صحیح ہے تو بھینسے پالنا مشکل تو نہیں ہے با ٹھیک ہے گائیں سے تو دیا دی ہے نا مکسے سے بچت بچت زیادہ ہے مگر دودھ بیچنے کے لئے زہری بہتر کام کرنا ہے تو سات گائیں بھینسے دونوں رکھیں اگر آٹھ بھینسے رکھی ہیں تو دو گائیں رکھیں دودھ چلے تو بے شاک مقدس سات بھینسے سے تین گائیں رکھ لو ٹھیک ہے دودھ کی ہوتی ہے نا نیسلے کو دودھ دینا چاہیے کہ نہیں ہم تو نہیں دیتے بھین وہ بہت سستے دعموں لیتے ہیں فائدہ نہیں ہے آپ کا پر کتنا کوسٹ آجاتی ہے یہ ایک جانور کی خوراکی کو اندازل گیا ہے تقریبا پانچ ساڑھے پانچ سور پر ساڑھے پانچ سور پر ڈیلی کا ڈیلی کا آپ ایک جانور پر ساڑھے پانچ سور پر خرچا جاتا ہے جس میں آپ انہیں خل دیتے ہیں چوکر دیتے ہیں اور ٹکر اور دلیا دیتے ہیں صرف اور یہ کس طرح کس طرح دیتے ہیں ایک جانور کو صبح اور دوبھر شام کی کیا روٹین ہے سردیاں کو دیتے ہیں چار کلو فیٹ انگر کا صبح شام میں ایک ٹائم دو ٹائم دیتے ہیں گرمیوں میں مقصد ہے اقریبا کلو کم کرتے ہیں تین کلو ساڑھے تین دلو دیتے ہیں کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے توڑی ساڑ کس طرح توڑی میں نارمل ہوتی ہے سردیاں میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کرتے رہتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ اگر بندہ سٹارٹ کنا چاہتا ہے وہ دس دانور سٹارٹ کر لے تو اس کی ایوریج منتھلی خرچے کیا ہوں گے اور کتنا آپ اس میں کما سکتا ہے تقریباً دس ڈنگریوں کا خرچہ ہوگا پانچ ساڑھے پانچ دیتے ہیں ڈیلی کا ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ سٹارٹنگ میں آپ اچھی بہتر مقصد بیچت کریں گی اچھا مہینہ دو چار پانچ مہینہ تاک صحیح ہے پانچ مہینہ کے بعد مقصد اس کا ریزلٹ کم آ جائے گا اچھا پھر اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے وہ طریقہ وہ ہے نا مقصد ہے وہ اس کو تیار کر کے نا وہ گائیں اور بھینس لگ جاتی ہے نا دودھ کمتی دیتی ہے نا جی 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 اچھا تک کم صحیح ہے صحیح ہے گائے تو آخر تک دیتی رہتی ہے بھینس کم کر جاتی ہے ہاں کوئی گائیں بھی دیتی رہتی ہے نا مگر اس کے بچے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی پھر آپ کا منافع ہے وہ تو منافع ہیں تو زیادہ بہتر ہے نا ہاں صحیح ہے صحیح ہے تو آپ جو تقریباً چار منڈ ڈیلی کا بیچ رہے ہیں اس چار منڈ پر آپ کا کیا خرچہ ہے چار منڈ میں یہ سوچ لو تقریباً وہ تین منڈ کے خرچہ ہے یعنی چار منڈ میں سے تین منڈ آپ کا خرچے کا ہے اور ایک منڈ آپ کی کمائی ہے جو کہ آپ آپ مہنگائی میں اس طور میں میں نے تو مقدر دھائی منڈ کا خرچہ تھا دیڑھ منڈ بیچ کرنا آپ مہنگائی میں مان اچھا یعنی کہ آپ یہ دوزار بیس اور یہ مئے کا مہینہ ہے اس کے اندر آپ بتا رہے ہیں تقریباً چار منڈ آپ بیچ رہے ہیں تو تین منڈ آپ کا خرچے ہم نکل جاتا ہے ایک منڈ جو کہ آپ تقریباً اکاسی ٹھیک کے ساتھ سے بیچتے ہیں تو ایک منڈ میں چالیس کلو ہوتا ہے تو تقریباً ڈیلی کتنا ہو گیا مہینے کا بچت تقریباً لاکس اوپر ہوگا بات لاکس اوپر آپ کی بچت ہو جاتی ہے خرچیں سارے نکال کے اور کتنے ملازمین رکھے ہیں اس کے لئے آپ نے ایک ملازم ایک ملازم یہ سارے ڈنگڑوں کو سنبھال لیتا ہے ساتھ آپ ایک آپ ہیں اور مالک کی ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا اکرام صاحب آپ نے نمبر شیئر کرنا چاہیں گے اگر کوئی بندہ جانور لینا چاہے یا آپ سے مزید معنومت دینا چاہے پلیز اپنا موبائل نمبر جائیں 0300 730 689 دیکھتے رہیے میرا پرگرام ممکن ہے زیادہ زیادہ لائک کریں لوگوں سے شیئر کریں اور اکرام بھائی سے لازمی رابطہ کریں اگر آپ دودھ کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مخلص مشورہ دیں گے اور آپ کی جانور کھریدنے میں آپ کی مدد بھی کریں گے آپ کا ہوسٹ شیریر کان شیروانی اللہ حافظ